اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برے صغیر پاکو ہنگ یعنی کہ وہ جگہ کہ جہاں پر آج ہم رہتے ہیں یہاں پر اسلام کی آمد کب اور کس طرح سے ہوئی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پر رہنے والے لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی احوال زندگی بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ناظرین یہ مختصر سی ویڈیو ہم بہت سارے ذرائع سے علم اکٹھا کر کے آپ کے لئے لاتے ہیں ہماری اس محنت کا ایک ہی صلاح ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین اسلام کی آمد سے پہلے برے صغیر پاکو ہند کے اکثر لوگ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے لیکن ہندووں کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ دوسرے مذہب بھی موجود تھے یعنی کہ بدمت اور جینمت کے پیروکار بھی موجود تھے یہاں پر لوگوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے یہ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ہر مقصد کیلئے ایک الہدہ بت بنا رکھا تھا یہاں پر ذات پات کا رواج بہت عام تھا برہمن ہندو چھوٹے اور عام ہندووں سے نفرت کرتے تھے اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے یہاں پر انصاف اور برابری کا تصور بہت کم تھا یہاں تک کہ عام لوگوں کو گھڑ سواری اور جودے پہننے تک کی اجازت نہ تھی ناظرین مصر اور عرب کے لوگ اسلام کی ظہور سے پہلے بھی تجارت کے غرض سے برے صغیر میں آیا کرتے تھے یہ لوگ اپنا کپڑا اور کالین یہاں پر بیچا کرتے اور یہاں سے گندم اور کچھ مسالہ جات لے جایا کرتے تھے اسلام کے ظہور کے بعد بھی عرب تاجر یہاں پر آتے تو یہاں پر وہ اسلام کی دعوت برے صغیر کی لوگوں تک پنچایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں امان کے گورنر سرکافی نے اپنی کچھ فوجیں آج کے دور کے ممبئی کے قریب تھانہ اور بروچ کے مقام پر بیجی تھی لیکن اس کمک کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہ تھا لیکن جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا تو آپ نے اس بات کو ناپسند کیا اور دوبارہ ایسے حملے سے منع بھی فرمایا تھا لیکن اس وقت تک برے صغیر میں اسلام کا اثر واضح نہ تھا سات سو بارہ عیسوی با مطابق بانوے ہجری کو جب عرب میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور خلافت تھا عرب تاجروں کا ایک جہاز تجارت کے غرض سے سندھ میں دیبل کے مقام پر جسے آج کا کراچی کہا جاتا ہے تجارت کے غرض سے جا رہا تھا اس جہاز میں بہت سارے سامان کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بچے بھی شامل تھے اس جہاز کو دیبل کے مقام پر کچھ ڈاکوں نے لوٹ لیا جبکہ عورتوں اور بچوں کو یہ غمال بنا لیا گیا اسی کافلے میں سے ہی ایک بچی جس کا تعلق عراق سے تھا اس نے اپنے شہر کے گورنر حجاج بن یوسف کو خط لکھا جس میں اس بچی نے اس ڈاکے کی رداد لکھ دی اس وقت ہندوستان میں راجہ داہر کی حکومت تھی بچی کا خط پا کر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیغام بیجا کہ بچوں اور عورتوں کو باعزت عراق واپس بیجا جائے راجہ داہر نے اس پیغام کے جواب میں حجاج بن یوسف کو بیجا کہ ان ڈاکوں پر میرا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے راجہ داہر کے اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنی فوج کو حملے کے لیے ہندوستان بیجا لیکن یہ فوج اس حملے میں ناکام ہوئی اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک دوسرا کافلہ دوبارہ حملے کے لیے بیجا لیکن دوسری دفعہ بھی حجاج بن یوسف کی اس فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تیسری دفعہ حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان بتیجے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک فوج کو ہندوستان بیجا اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف سترہ سال تھی فوج کے ساتھ محمد بن قاسم نے دیبل بر حملہ کر دیا دیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم راجہ داہر کی جانب بڑھے محمد بن قاسم کا آج کے حیدراباد کے مقام پر راجہ داہر کی فوجوں کے ساتھ مقابلہ ہوا یہ ایک انتہائی خوفناک اور غمسان کا مقابلہ تھا لیکن محمد بن قاسم نے اس جنگ میں بھی فتح پائی اور راجہ داہر بھی مارا گیا اسی وجہ سے محمد بن قاسم کو فاتح سندھ بھی کہتے ہیں سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم اچھ اور ملتان کی جانب بڑھے مختصر سی لڑائی کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کا کلا بھی فتح کر لیا ملتان اور سندھ کے بعد محمد بن قاسم روڑی اور برحمناباد کی جانب بڑھے انہوں نے ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا مسلمان ان سارے علاقوں کو فتح کرتے گئے اور یہاں پر اپنی آبادیاں بناتے گئے محمد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سالوک کیا اور ان کو برابری کی حقوق دیئے راجہ داہر بھی کے دور میں یہ لوگ احساس سے کم طریقہ شکار تھے اور برحمن ہدووں کے ظلم سے آجز آ چکے تھے جب مسلمانوں نے ان کو برابری کی حقوق دیئے تو اس سب سے متاثر ہو کر یہ لوگ مسلمان ہوتے گئے محمد بن قاسم نے یہاں پر مساجد اور لائبریریاں تعمیر کروائیں اس کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم اور دوسرے مسلمان علماء اسلام کی تبلیغ کرتے گئے اسی طرح یہاں پر اسلام دن با دن پھیلتا گیا اسلام ہندوستان میں سندھ کے رستے سے داخل ہوا اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں اس واقعے کے بعد اسلام ہندوستان اور پورے برے صغیر میں پھیلتا چلا گیا مسلمان علماء کرام اور صوفیہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے بہت میندے کی انہی میندوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج کا اسلام دیکھ رہے ہیں